امید بھو بیا امید بھو بیاں چیز ضرور سمجھ لیجئے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ انجیر کی کھیتی کیسے ہوتی ہے ہمارے خود کے انجیر کے فارم کی ویڈیو اور اس کے اندر کس طرح سے پودے لگانے ہوتے ہیں ساری کساری جانکاریاں جو ہیں میں نے کئی ایسی ویڈیو بنائی ہیں جن کے تھمنے لبی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گے ان کے اندر بتائی ہوئی ہے وہ جا کر آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کمائی کا مول ستروت کیا ہے وہ جان لیجئے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انجیر کی کھیتی جب بھی آپ کریں تو ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کیسے کریں گے کس مقصد سے کریں گے تو پہلی چیز انجیر کی کھیتی کریں آپ تو یہ جو فل لگا اس کو سیدھا اگر بجار میں بیچنا چاہیں گے تو آپ کو کمائی نہیں ہے کیونکہ سیدھا آپ فل اس کو پہلے کچھ کمپنیاں کھریتی تھی مہنگا کھریتی تھی لیکن اس کے بعد میں وہ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے خود ہی زمینے ٹھیکے لے کے اور باغ لگا لگا کے اور خود کا ایک کام چالو کر دیا وہ کسی فارمر سے لینا پسند نہیں کر دی اور اگر رو بیچیں گے تو اس میں گھاٹا ہے اب جو کسان کہتا ہے کہ میں نے بہت پیسہ کمائے انجیر کے اندر وہ وہ کسان ہے جو فل کو توڑتا ہے اس کے بعد میں اس فل کا میوہ بناتا ہے یعنی جو سوکھا انجیر آپ کو بزار میں ایسا ملتا ہے وہ بناتا ہے اور اسے پھر جا کر مارکٹ میں بیچتا ہے کہاں پر آپ کا یہ سترسی روپے کلو سیدھا فل جائے گا کہاں پر آپ اس کا میوہ بنائیں گے اس کے بعد میں نو سو کلو چلو پنساری آپ کو دیتا ہے سات سو روپے کلو چھ سو روپے کلو تو پنساری بھی کسی سے لیتا ہوگا تو وہاں سے آپ جا کر ڈاریکٹ اپنی مارکٹ کے اندر بیچ سکتے ہیں اس کی جیم بنتی ہے اس کی جیم بنا کر بیچئے اس کی جیل بنتی ہے اس کی جیل بنا کر بیچئے جب آپ اس کی پروسیسنگ خود کرنا شروع کر دیں گے تب ہی آپ کو اس میں کمائی ہوگی اب آپ سوچیں گے کہ اس کا پروسیسنگ پلانٹ لگائیں گے بہت جمین چاہیے گی بہت پیسہ چاہیے گا ایسا کچھ نہیں ہے انجیر کا میوہ اگر بنانا چاہیں تو گھر پہ بنا سکتے ہو سمپل سا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ چاشنگ کے اندر انجیر کو پانچ منٹ اوبالیے اس سے پہلے ایک بار ساف پانی سے انجیر کو دھولیجئے اور پانچ منٹ چاشنگ کے اندر اوبالنے کے بعد اسے جو ہے چھاؤں میں سکھانا شروع کر دیجئے کچھ دنوں بعد یہ سکڑ کر بلکل پتلا ہو جائے گا اس کے بعد میں دو پلیٹیں ہوتی ہیں لوہی کی اس کے بیچ میں رکھا اور ایسے دبایا دباتے اس کا جو گول پیسے کے طرح یہ گول بن جاتا کوئین اور اس کے بیچ میں چھے دے نکال کے ایسی جو ہیں بنا بنا کے لٹیں اور ان کو آپ بزار میں بیس سکتے ہیں سمپل سا طریقہ ہے لیکن ہمارا فارمر کیا چاہتا ہے جیسے گہوں کو بزار میں فینک کے آتا ہے نا سرکار کو بولتا ہے خریدو نہیں خریدو کے تو اندولن کر دیں گے ویسے ہی انجیر کو چاہتا ہے کہ ہم فینک آئیں فیکٹری کے آگے اور اس کے بعد میں وہ خریدو تو صحیح ہے اگر نہیں خریدے تو انجیر کا باغ اکھاڑ دو تو انجیر کی کھیتی جو کرنی ہے تو خود ہی پرسیسنگ کرو خوب کمائی کرو گے اور دوسرا راستہ ہے آپ کچھا انجیر بیچو تو آپ کو کمائی کم ہوگی یا پھر جب فیکٹریہ نہیں خریدیں گی تو آپ اسے تنگ آ جاؤ گے تو جب بھی انجیر کا باغ لگانا ہے یہ ساری ویڈیو یہاں پر جو دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھنی ہے اور اس کے بعد میں خود پرسیسنگ کرنی ہے خود بیچنا ہے پھر دیکھئے گا آپ کو ضرور کمائی ہوگی دیکھتے رہیے ای بی سی انڈیا